لا حول ولا قوت الا باللہ العلی الرظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ العادائه مجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لا اضیع املا عامل منکم من ذکر او انثا سلوات بھیجے محمد وآلہ الطاہرین قبل زبال ختم بھی ہونا مجلس سلوات بھیجے محمد وآلہ الطاہرین ارشاد پروردگار ہے کہ بے شک میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع اور برباد نہیں کرتا چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اور مزرگان دین و ملت بھی تشریف فرما ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ دور یوں تو ترقی کا دور کہا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے لیکن جب ہم اپنے سماج پر نظر کرتے ہیں شاید بزرگ حضرات میری تائید فرمائیں کہ یہ ہمارا دور انہتات ہے جہاں ترقی نہیں بلکہ ہمیں تنزلی ہوئی ہے اس لیے کہ جس طرف بھی آپ دیکھیں مادی لحاظ سے ترقی ہوئی ہے لیکن معنوی لحاظ سے تنزلی ہوئی ہے پروگرام وہ چاہے ہمارے جتنے بھی مذہبی پروگرام ہیں ان میں بحمد اللہ ماشاءاللہ بے حد اضافہ ہوا ہے لیکن مقدار بڑھی ہے اور میار گھٹا ہے سماج کے جس طبقے پر ہم نظر کریں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مقدار تو بڑھی ہوئی ہے علماء کا طبقہ ہو شوارہ کا طبقہ ہو زاکرین کا طبقہ ہو سماجی ہو سیاسی ہو جس طبقے کو آپ دیکھیں گے وہاں مقدار تو ضرور بڑھ گئی ہے لیکن میار گھٹ گیا ہے اب وہ شخصیتیں نہیں رہیں بزرگ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے شخصیتیں ہوتی تھی وہ خود اپنی شناخت رکھتی تھی اپنی پہچان رکھتی تھی آج وہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں اور شاید اس کی وجہ جو ان تمام چیزوں کے ختم ہونے کی ہے کہ ہماری اپنی زبان سے دوری ہے اس لیے کہ خود زبان بھی انسان کو محذب بھی بناتی ہے اور محدب بھی بناتی ہے لیکن جب ہم خود اپنی مادری زبان اپنی زبان سے ناشنا ہیں اور ہم صرف دوسروں کی قیسٹ اور دوسروں کے پروگرام دیکھ کر تو پھر اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے ہم خود اپنی زبان خود بولنا نہیں جانتے اور دوسروں سے سیکھتے ہیں تو پھر ہمارے بچے قرآن کو قرآن کہنے لگتے ہیں پھر وہ اسغر کو اسگر کہنے لگتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی زبان کو فراموش کر دیا ہے اور یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن مرہوم و مغفور خدا ان کے درجات کو بلند کرے واقعاً ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہشت پہلو شخصیت تھی جس اعتبار سے دیکھیں معصوم تو نہیں تھے کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا ہے معصومین تو جو ہیں بس وہی ہیں لیکن جس اعتبار سے چودری صاحب مرہوم کی شخصیت پر آپ نظر کریں تو کم سے کم مجھ جیسا انسان ان کو ایک کامل اور اکمل اور مکمل انسان پاتا تھا کہ واقعاً وہ انسانیت کے علم بردار تھے وہ شرافت کے علم بردار تھے وہ بزرگوں کے چھوڑے ہوئے اس اساسے کے محافظ تھے اس تہذیب کے محافظ تھے اس عدب کے محافظ تھے اور میں نے کہا کہ وہ ہشت پہلو شخصیت تھی چودری صاحب مرہوم کی اس لیے کہ وہ ایک مستند عالم دین تھے جبکہ ان کو عالم دین کی حیثیت سے بہت کم لوگ جانتے تھے کب انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی جامعہ سلطانیہ سلطان مدارس میں لیکن شرح لما کی عبارتیں پوری پوری عبارتیں ان کو یاد تھی فقہی مسائل سے مکمل طور پر واقفی نہیں تھے بلکہ گہری نظر رکھتے تھے اور جہاں تک ایک علمی میدان میں عدب کے لحاظ سے اگر ان کو دیکھا جائے تو بہترین عدیب ایک قلمکار کے حیثیت دیکھا جائے تو بہترین قلمکار بہترین لکھنے والے نقات کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بہترین نقات بہترین تنقید کرنے والے اور جو خود ان کے اندر صفات موجود تھیں اس میں یہ شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ نہ جھوٹ بولتے تھے اور نہ کسی جھوٹے کو پسند کرتے تھے ان کی شخصیت میں شفافیت تھی نفاق کا ان کے ہاں گزر نہیں تھا اور یہی حقیقت میں ایک مومن کی علامت اور ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ مفسد نہیں تھے بلکہ مسلح تھے اسلاح کرنا اور ہوتا ہے اور فساد کرنا اور ہوتا ہے وہ نہ خود فساد کرتے تھے نہ کسی فسادی کو پسند کرتے تھے وہ مسلح تھے اور اسلاح کرنے والوں کو پسند بھی کرتے تھے اور ہمیشہ جو حضرات ان کی شخصیت واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہوا کوئی سمادی مسئلہ ہوا تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ بڑھنے نہ پائے اس کو الجھایا نہ جائے بلکہ اس کو سلجھا لیا جائے وہ بلاتے تھے وہ ہر ایک سے ملاقات کرتے تھے اپنے طور پر سمجھاتے تھے جوڑنے کے بجائے ہمیشہ توڑنے کے بجائے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے یہ ان کی شخصیت کے اہم پہلو تھے اور اللہ پر بھروسہ ابھی آیاء صلی اللہ صبح باتیں ہو رہی تھی تو کہتے تھے کہ جس وقت کاروبار شروع کیا ہے تو بہت خوش ہوئے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے غلامی کو بسند نہیں کیا بلکہ تم نے تجارت اختیار کی ہے تم آزاد رہ کے کام کرنے والے بہت سارے پہلو اور بہت ساری خصوصیات ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں اور واقعا میں نے جیسا کی ارز کیا کہ اب وہ شخصیتیں نہیں رہی ہیں اگر آپ ماضی کے ان بزرگوں کو علماء کو دانشوران کو شوارہ کو ذاکرین کو دیکھیں وائزین کو دیکھیں تو جو گیا اس کی جگہ پھر پر نہیں ہو پائی اس کی جگہ پر نہیں ہو پائی چودری صاحب بھی انہیں شخصیتوں میں سے ایک شخصیت تھے کہ ان کی جگہ پر نہیں ہو پائی اب ایسے لوگ یہ میں تو نہیں کہتا کہ نہیں ہیں اللہ ما شاء اللہ بہرحال رہتا ہے اور رہے گا لیکن اب ایسی شخصیتوں کو اگر آپ تلاش کریں تو بہت مشکل سے ایسی شخصیتیں ملیں گی جبکہ ماضی میں ایسی شخصیتیں ہمیں مل جاتی تھیں میں نے ارز کیا کہ یہ ہمارا دور انہتات ہے دور ترقی نہیں ہے زبان کے مسئلے میں بھی وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے ازاداری کے سلسلے میں بھی اور ازاداری میں جو چیزیں ہیں یعنی جو آداب ازاداری جو رسومات ازاداری ہیں ان پر خود اپنا ان کا ایک نظریہ تھا ان کا اپنا ایک خیال تھا اگر کسی بات کو غلص سمجھتے تھے تو فوراں ٹوکتے تھے مجھے یاد ہے غفراماب میں مجلس ہو رہی تھی اور ہندوستان کے جانے مانے عالم دین بھی خطیب بھی مجلس پڑھ رہے تھے اللہ ان کو طول عمر عطا کرے اور چودری صاحب مرہوم فرش مجلس پر موجود تھے اور انہوں نے کچھ بیان کیا تو فوراں ہی پیچھے سے ایک آواز آئی کہ میں تفسیر بر رائے کا حق آپ کو نہیں تفسیر بر رائے کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے برجستہ لیکن یہ ان کا خلوص تھا محبت بھی کرتے تھے لیکن اگر اور حقیقت یہ ہے جیسا کہ مجھے ابھی آیادی صلی اللہ نے بتایا کہ جس سے محبت کرتے تھے اسی پہ تنقید بھی کرتے تھے اسی کو روکتے بھی تھے اسی کو ٹوکتے بھی تھے جس سے جتنی اٹوٹ محبت کرتے تھے اس پر اتنی ہی گویا پہنی نظر بھی رکھتے تھے کہ کہیں یہ کسی راستے سے صحیح راستے سے بھڑکنے نہ پائے اپنے اعتبار تنقید بھی کرتے تھے تفسیرہ بھی کرتے تھے ابھی مولانا نے اپنی بارات کا ذکر کیا میں بھی موجود تھا چودری صاحب مرہوم بھی لکھنو سے ایک ہی گاڑی میں تھے جوراس جب پہنچے ہیں تو ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ بعد میں انہوں نے شاید توحید میل میں یا اپنا جو اس کا پیش کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہاں یقینا اور چونکہ ظاہر ہے کہ مولانا کی شادی تھی اور پھر مولانا کے والد مرہوم مولانا عاصف صاحب قبلہ وہ بھی اپنے اعتبار سے یقیناً ایک شخصیت کے حامل اور مالک تھے ان کے اپنے نظریات تھے اور ان پر بھی وہ پوری طرح سے عمل پیرا تھے سودا کرنے کے لئے لہذا مولانا نہ سہرہ باندھا تھا اور نہ کچھ بھی نہیں تھا تو خود چونکہ صاحب نے فرمایا کہ ان سے امام زامین تو باندھیا جائے کہ معلوم تو کہ ہاں شادی کس کی ہو رہی ہے اس کے بعد جب انہوں نے تحریر کیا تو اب ظاہر ہے کہ بے لاغ بے لاؤس انہوں نے تحریر کیا مولانا نے ابھی بیان کیا کہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ بے شک پیغمبر اکرم کی سیرت پر عمل کرنا بہت بہتر کہ سیرت پیغمبر پر عمل کیا جائے اور سیرت پیغمبر کے مطابق کام کیا جائے لیکن پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے تو جو بھی بہرحال وہ دیکھتے تھے اور وہی میں نے کہا کہ منافقت ان کے اندر نہیں تھی وہ حقانیت کے علم بردار تھے سچائی کے علم بردار تھے دین کے علم بردار تھے دین و ملت کا درد رکھنے والے دردمند انسان تھے سماجی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار جو ٹکراو ہوتا تھا وہ بیشین ہوتے تھے پریشان رہتے تھے اس مسئلے کو ہر جگہ حد تل امکان سلجانے کی کوشش کیا کرتے تھے خدا وند عالم ان کے درجات کو بلند کرے اور یقیناً ان تمام شخصیتوں میں جو ہماری اللہ کے تاسی ہیں ان شخصیتوں میں ایک اہم شخصیت چودری صاحب مرہوم کی بھی تھی خدا وند عالم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور جو خلوص اور جو محبت اور جو قوم و ملت اور مذہب کے لیے ایک درد ان کے دل میں تھا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی کم سے کم قوم و ملت کی اسی اعتبار سے خدمت کر سکیں وہی جذبہ ہمارے دل میں موجزن ہو اور شخصیتوں کو پہچاننے کی بھی پروردگار ہمیں صلاحیت عطا فرمائے اس لیے کہ شخصیتوں کو پہچاننا بھی ایک مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ اس دور میں شخصیتیں گم ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہیں لیکن ہم چونکہ پہچاننے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے لہٰذا ان شخصیتوں کو پہچاننے کی صلاحیت کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم صحیح عالم دین کو پہچان سکیں ہم ایک صحیح قوم و ملت کے مخلص خادم کو پہچان سکیں جو عدری صاحب ہر اعتبار سے دین و ملت کے خادم تھے سچائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی نفاق تک دور دور تک کہیں گزر نہیں تھا جسے اپنا لیا اسے اپنا لیا اور جسے چھوڑ دیا بس چھوڑ دیا خامخاں کی باتوں اور بحثوں میں علچتے نہیں تھے لیکن جہاں سمجھتے تھے موقع شناس تھے موقع کے اعتبار سے محل کے اعتبار سے گفتگو کرتے تھے ایسی شخصیتیں جب ہمارے درمیان سے اٹھ جاتی ہیں تو یقینا اب میں نے پہلے ارس کیا کہ بزرگ حضرت میری تعاید فرمائیں گے کہ اب گھٹن کبھی کبھی محسوس ہونے لگتی کہ جب انسان نظر کرتا ہے تو وہ لوگ نظر نہیں آتے کہ جو پہلے ہم نے دیکھے ہیں محبت کرنے والے شفقت کا اظہار کرنے والے بے لاؤس خدمت کرنے والے خداوند عالم پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں اور علیہ وید ظاہرین کے صدقے میں چودری صاحب مرہوم کی مغفرت فرمائے اور ہم کو ان کے جو جو ان کا عصوہ تھا جو ان کا طریقہ کار تھا جو ان کے اندر اللہ پر ایمان اور دین کی خدمت کا جذبہ تھا اسی جذبے کے تحت ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم